بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آج ایک بار پھر محتصر معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں اس وقت بہت بڑے بمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں تو ہم نے سیمپل اور بہت شارٹ ٹائم میں یہ جاننا ہے کہ یہ مظاہرے بھارت میں ہو کیوں رہے ہیں کیونکہ مظاہروں کی وجہ سے بھارت میں جو نظام زندگی ہے وہ تقریبا جام ہو کر رہا گیا ہے ریلوی نیٹ وک ہے وہ بھی جام کر دیا ہے مظاہرین اس کے علاوہ مختلف ریاستوں میں احتجاجی مظاہروں کے بعد جو ہے وہاں پہ فوج کو طلب کر لے گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ بڑے بمانے پر توڑ پھوڑ بھی کر رہے ہیں تو جانتے ہیں یہ وجہ کیا ہے ناظرین بھارتی جو حکومت ہے موڈی جی کی جو حکومت ہے انہوں نے ایک سکیم مطارف کرائی ہے جس کا نام ہے اگنی پات سکیم اس اگنی پات سکیم سے مراد یہ ہے ناظرین کہ بھارتی حکومت نے اس سکیم کے تحت اپنی فوج میں بھرتی کا ایک نیا طریقہ کار جہاں وہ جاری کیا ہے اس نیا طریقہ کار کے تحت بھارت میں سترہ سال سے لے کر بائیس سال تک کے نوجوانوں کو بھارتی فوج میں بھرتی کیا جائے گا اور وہ بھرتی مستقیل طور پر نہیں کیا جائے گا بلکہ اب صرف چار سالوں کے لیے ان کو بھرتی کیا جائے گا یعنی کہ چار سال نوجوان فوج میں بھرتی رہیں گے اور چار سال کے بعد ان کو فوج سے رخصت کر دے جائے گا مطلب کہ ان کو مستقیل طور پر فوج میں نہیں رکھا جائے گا چار سال کے بعد ان کو فوج چھوڑنا ہوگی اس کا جو جو جواز ہے وہ یہ پیش کیا ہے بھارتی حکومت نے کہ اس طرح سے وہ بھارتی حکومت جو ہے وہ کام بھی لے لے گی اور پھر بعد میں ان کو پینشن اور پھر جو فوج کے اوپر جو تناہوں کی مد میں جو احراجات ہوں گے اس کی بھارتی حکومت جو ہے وہ بچت کر لے گی تو نوجوان جو ہے وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر چار سال کے لیے ہی فوج میں آنا ہے تو پھر ہم چار سال کے بعد کیا کریں گے تو بہت سے نوجوان جو کہ فوج میں آنے کے لیے سپنیں سجائے بیٹھے تھے وہ نوجوان جو ہے اب باہر احتجاج کر رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ آپ نے ایک ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ آپ پاک فوج میں جانے والے ہیں لیکن جب پاک فوج ایک سکیم جاری کر دیتی ہے آپ صرف پاک فوج میں چار سال کے لیے بڑھتی ہو سکتے ہیں تو آپ کے تورمان ٹوٹیں گے پاک فوج سارے پاکستانیوں کی ہے اس طرح ہندوستان کی جو فوج ہے وہ سارے ہندوستانیوں کی ہے صرف موڈی جی کی فوج نہیں ہے وہ پورے ہندوستان کی ہے پورے ہندوستان کے نوجوان اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور وہ پرمنٹ شامل ہونا چاہتے ہیں صرف چار سال کے لیے شامل نہیں ہونا چاہتے تو بھارتی کمبہ نے جو سکیم لانچ کی ہے وہ صرف چار سال کے لیے اب بھارتی جو نوجوان ہیں وہ بھارتی فوج میں بڑھتی ہو سکتے ہیں تو یہ بھارتی فوج کے تینوں شاہوں نے یہ ایکروٹرمنٹ سکیم جو ہے اس کے تحت لوگوں کو بڑھتی کرنے کا بقیدہ شرور بھی جاری کر دیا ہے اور طریقہ کار بھی جاری کر دیا ہے تو اس بنیاد پر ناظرین بھارت بھارے میں جو ہے وہ مظہرے پھوٹ پڑے ہیں اور نوجوان جو ہے وہ بڑے پمانے پر آپ نے غصے کا اظہار کر رہے ہیں ٹرینوں کو جو ہے وہ روک رہے ہیں سرکاری ملاک کو نقصان پوچھا رہے ہیں اس طرح سے روڈز کو بلا کر رہے ہیں احتجاج کو جو ہے وہ رکاٹ کر رہے ہیں تو یہ وجہ ہے ناظرین جس کے برقے سے اس وقت بھارت بھارے میں جو ہے وہ مظہروں کا سسلہ شروع ہوا ہے ویڈیو اچھے لگے تو ناظرین لازمیں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ